ہیلو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چمبل گھاٹی یہ وہی چمبل گھاٹی ہے جو بہت ہی ایک خطرناک ڈاکوں کے لئے جانی جاتی ہے اب سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں چمبل گھاٹی کے بارے میں چمبل گھاٹی کا اُلیک تو مہا بھارت کال میں بھی ہوا ہے اس کے ابھی شبت ہونے کو اس سے بھی پہلے راجہ رنتی دیو کے سمیہ سے جوڑا جاتا رہا ہے شروع سے ہی بغاوت کو شرن دینے والی یہ گھاٹی مانی جاتی رہی ہے اس کے بیہڑوں میں دلی سے بھاگ کر آئے تومر راجونس نے بھی شرن پائی تھی اور مغلوں اور انگریجوں کے کال سے ڈاکو سمسیا کے لئے اسے جانا جانے لگا تھا آگرہ مطھرگ مرینہ کے لوگ سال 1940 سے 1905 تک ککھیات ڈاکو مان سنگھ کا نام سن کر تھر تھر کامتے تھے مان سنگھ کو چمبل کا سب سے خطرناک ڈاکو بتایا جاتا ہے یہ وہی چمبل گھاٹی ہے جہاں پہ بہت ساری ای بولی ویڈ کی فلموں کی شوٹنگ بھی ہوئی ہے اور یہی پہ یہ وہ چمبل گھاٹی ہے جہاں پہ فولن دیبی اور ڈاکو ملخان سنگھ اس طرح کے بہت سارے ڈاکو ہوئے ہیں جنہوں نے سماج کی برائیوں سے لڑکے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے یہ وہی چمبل کی گھاٹیاں ہیں جنہوں نے ڈاکو فولن دیبی ڈاکو ملخان سنگھ اس طرح کے بہت سارے ڈاکووں کو شرن دی ہے اور یہ چمبل کی گھاٹیاں ہمیشہ ہی سرکار کے لیے ایک سردرد کی طرح رہی ہیں ابھی کچھ سالوں پہلے ہی ان چمبل کی گھاٹیوں میں ایک فلم سونچ رہی ہے جو کی ششانت سنگھ راجپوت اور باقی سارے اچھا آرٹسٹوں کے ساتھ بنائی گئی تھی وہ بھی انہی چمبل کی گھاٹیوں میں ہی بنائی گئی تھی یہ جو چمبل کی گھاٹیاں ہیں بہت ہی اونچی نیچی ہیں اور ان پہ کسی بھی طریقے سے آسانی سے چلا نہیں جا سکتا ہے اسی لئے لوگ یہاں پہ بہت ہی کم آتے جاتے ہیں اور جو بھی لوگ آتے جاتے ہیں وہ صرف چھپنے کے لیے یا پولیس والیس سے بچنے کے لیے ہی آتے ہیں یہ چمبل کی گھاٹیاں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ چلتی ہوئی ٹرین میں سے شوٹ کی گئی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو ویڈیو بہت ہی اچھی لگے کیونکہ چمبل کی ریل گھاٹیاں ہیں جو ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں چمبل کی گھاٹیاں بہت دور دور تک فیلی ہوئی ہیں اور ان گھاٹیوں میں سارے بنزر میدان اور صرف کیکر یا اس طرح کے پیڑ پودھے ہی پائے جاتے ہیں یہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی کھیتی باڑی یا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے ویڈیو میں ہم ابھی آگے آپ کو دکھائیں گے چمبل ندی چلیے اب آپ کو ہم چمبل ندی کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں چمبل ندی کو شراب کیوں دیا گیا تھا اس چمبل ندی کو جو شراب دیا گیا تھا دروپدی نے چیرہرن کے بعد چمبل کو شراب دیا تھا کی اس کا پانی کوئی بھی نہیں پیے گا شاید یہی کارن ہے چمبل ندی کے کنارے بڑی آبادی نہیں بسی اور بڑے دھارمک شہر آباد نہیں ہو پائے اسی کارن چمبل آج دیس کی سب سے ساف ستری ندی ہے اور اس میں بھاری ماترہ میں جل جنتویے جیپ پائے جاتے ہیں یمنا کی مکھے سہاک ندیوں کے طور پر پہچانی جانی والی چمبل کی شروعات وندہچل کی پہاڑیوں میں مو سہر کے پاس سے ہوتی ہے پھر وہاں سے مدھے پردیس راجستان اور اتر پردیس کی سیماں سے ہوتے ہوئے یہ واپس مدھے پردیس میں آتی ہے اور انت میں اتر پردیس کے جالون میں یمنا میں مل جاتی ہے چمبل ندی کا ادھگم ستھل جناپاو ہے چمبل ندی مدھے بھارت میں یمنا ندی کی سہاک ندی ہے یہ ندی جناپاو پروت باچو پائٹ مہو سے نکلتی ہے اور اس کا پراشین نام چرموتی ہے اس کی سہاک ندیاں شپرن سندھ کالی سندھ اور کننو ندی ہے یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہی ہے وہ چمبل ندی جس کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ بہت ہی لمبی ندی ہے اور جو بہت دور سے تک دکھائی دے رہی ہے لیکن اس میں پانی بہت ہی کم ایریا میں ہی دکھائی دے رہا ہے اور یہ چمبل کا پل بہت زیادہ اونچا ہے جس سے دیکھنے پر یہ چمبل ندی بہت ہی شاندار دکھتی ہے اور جب بارش کے ٹائم پہ کئی بار یہ ندی خطرے کے نشان سے اوپر بھی بہنے لگتی ہے اسی لئے چمبل ندی کے آس پاس پھر کوئی بھی جاتا نہیں ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو چمبل کی گھاٹی اور چمبل ندی کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ان کے انڈیا ٹریول کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ٹریول کو زیادہ شیئر کریں